بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوک کرتے ہیں شروع سب سے پہلے تمام دوستوں کو شارق بلہرہ کی طرف سے السلام علیکم کیسے ہیں بھی سب امید سب لوگ خیرے سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے ہیں جی تو چلیے جی اسی بات سے کرتے ہیں کا ویلوک شروع میں آج گاؤں میں ہوں اپنے ابائی گھر میں تو ایک پرانا ہمارا روم تھا چچا کے گھر کا تو ابھی میں ادھر کھڑا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا اب یہاں دروازہ توڑ گیا ہے یہاں پہلے دروازہ ہوتا تھا دروازہ کھتم یہاں چھتا ہوتی دی چھتا بھی کھتم تو یہ والی جو سائیکل ہے یہ والی سائیکل یہ میں یوز کرتا تھا پانچی چھٹی سیوند اور ایٹ کلاس میں پھر جو اس کو چھوڑا تو پھر میں اس پر میلسی بھی جاتا رہا ہوں یہاں سے میلسی تو کافی عرصہ اس نے میرا ساتھ دی ہے اب یہ یہاں بکار ہو گئی یہ کھڑی ہے لیکن اس کو بنوائیں گے انشاءاللہ یہ جو ہے یہ ایک زمانے میں پہلے فریج ہوا کرتا تھا ایک قسم کا اس میں ساری چیزیں چھپائی جاتی تھیں اور مطلب رکھی جاتی تھیں برتن وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں ایک قسم کا یہ فریج تھا پہلے کے لوگوں کا یعنی کی چچھا رہے تھے نہ ہی در پہلے اب وہ میلسی شہر میں چلے گئے ہیں تو ان کا یہ فریج ہوا کرتا تھا اس نے اپنا گھی نمک مرچ اپنی ہر چیز وہی در اس میں رکھتے تھے ہے جی اب یہ خستہ حال ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ وہ یہاں رہتے نہیں ہیں اور ایک چھوٹی سی سیکلی بھی پڑی ہے ہمارے پاس ہی در ہے جی سیکلی وی آئی بھی سیکلی ہوتی تھی یہ پہلے بچے سلالتا تھا واجد اب وہ میلسی شہر میں تو اس کے پاس بڑی سیکل آ گئے ہے نا اب وہ اس کو اکشوڑ گیا ہے وہ یہ والے دو بکڑے جو ہیں یہ قربانی کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ یہ قربانی پر بک جائیں گے یہ میری کزن کی ہے وہ بہت مہنتی ہے بیچاری بڑی مہنے سے ان کو پالا ہے ماشاءاللہ سے بہت تیارا بکڑا ہے یہ والا یہ والا گھر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی مرگی کا گھر ہے جی اندر کچھ نظر آ رہا ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یہ ہے مرگیوں کا گھر یہاں پر مرگیاں رہتی ہیں سردھیوں میں اب نہیں رہتی اب مرگیاں رہتی ہیں رات کو جو ہم سٹے کرتی ہیں وہ روم کے ساتھ ایک چیز لڑکا لکڑی کے بنائے ہوئے یہ والا رات کو اب ادھر بیٹھتی ہیں مرگیاں کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو اب اپنے روم میں وہ نہیں رہ سکتی تو اس لئے رات کو ادھر سٹے کرتی ہیں اندے دینے کے لئے ادھر چلی جاتی ہیں پھر اندہ دے کے شور مچا کے باہر آ جاتی ہیں یہ والا جو ہے یہ ہمارا پہلے والا پرانا گھار ہے اب آؤ اجداد سے جو میرے وادر صاحب نے بنایا تھا تو اب بھی ہم اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ملسی اب ادھر ویران ہے چاچو یہاں رہتے ہیں جو کہ اپنے ہکے کے لئے یہاں پر آگ جلاتے ہیں اور انہوں نے سارا جرد راہ کٹھی کی اکٹھی کی ہوئی ہے اور پیچھے کا محول بھی سارا خراب ہوا پڑا تو پیچھے بھی چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اب بھی کہیں کہیں کر رہے کون آ رہا ہے میں جی تو یہ دیکھیں سارا یہاں پر یہ گھا سپوس ہو گیا ہے یہ بھی دو کیکر بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے اور ہمارے پاس سوانجنہ بھی ہے ہیں جی تو یہ ادھر بھی ہے پیچھے سین تو یہ سارا خراب ہو چکے ابھی کوئی حالات نہیں رہے ادھر سے دیوار بھی ٹوٹی گئی ہوئی ہے ٹوٹ ہوئی گئی ہوئی ہے ٹوٹ گئی ہے تو محول سارا ادھر اب بھی کھڑا پڑے ہیں جی موسیقی موسیقی یہ اسی کزن کا تبیلہ ہے جس کے پاس ہم یہاں آکر رہتے ہیں سٹے کرتے ہیں اور جو ہمیں کھانا پہ لیں بکھلاتا ہے اللہ کے حکم سے کھلانے والا تو وہ ہی ہے لیکن یہاں پہ وہ ہی ہماری خدمت کرتا ہے یہ اس کے جانور بیٹھیں اندر بھی اور ادھر بھی یہ والی جو چیز ہے اس میں جانور کھانا کھاتے ہیں اور یہ ہتا ہے گوھن کا محول یہاں پر دروازے نہیں ہوتے کھڑکیاں نہیں ہوتی ایسا ہی بس رومز ہوتے ہیں اور ان میں گزارا اور یہ تبیلہ ہے اس کا وہاں سردیوں میں اس جگہ پہ جو ہے سردیوں میں سٹے ہوتا ہے ان کا مہینجی موسیقی موسیقی یہاں قدو کی فصل تھی اور اب بھی جو ہےنا یہ ختم ہو گئی ہے یہ سارے اب موٹے موٹے بڑے بڑے قدو بچے ہوئے ہیں ہیں جی یہ اب سخت ہو گئے ہیں یہ کھانے پینے اور بکنے کے لائک نہیں ہے حتی کہ اب ان کو جانور بھی نہیں کھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنے بڑے بڑے قدو ہیں ہیں جی کیونکہ اب ان کو کھانے کے لائک نہیں رہے ہیں پیچھے روڑ ہے آگے ہم جا رہے ہیں خجور کا موسم آنے والا ہے یہ دیکھ لیا میرے پیچھے خجور کے تین درستیں چھوٹ چھوٹے پہلے ہمارے گاؤں فتیپور میں بہت خجور ہوتی تھی لیکن اب ختم ہو چکی ہے اب اتنے درست نہیں ہیں جتنے کے پہلے تھے ہر گھر کے چار پانچ درست ہوا کرتے تھے اب تو بڑے مشکل سے کسی دو گھر کے تین چار درستیں ہیں خجور کو انہی سے سا ملجل کے گزارہ کر لیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہوا بہت وی آئی بھی چل رہی ہے مزہ آ رہا ہے یہاں کہ میرے بال بھی سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں تو بڑا مزے کی ہوا چل رہی ہے یہاں ہماری مقائی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے یہ کچھ یہیں کہ لوگ ہیں وشتدار ہی سمجھ لیں ان کو یاد جاننے والے تو انہوں نے یہ مقائی کے جو سٹے ہیں وہ ہمیں توڑ کے دے دی ہیں اور جو اس کا جو دھاس کا وہ لے گئے ہیں بطور اس کو وہ توڑی یوز کریں گے تو ہم ذرا ایک چیک اپ کرتے ہیں چلیوں کا ماشاءاللہ سے چلی ہوئی پڑی ہے ہماری جی دیکھو جی کتنا وزن آتا ہے ماشاءاللہ سے چلی تو ٹھیک ہے یہ ہماری سٹا ہے جی باقی دیکھو جو اللہ کو نصیب اللہ کے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا ہیں جی بہت ہی مزے کی ہوا چل رہی ہے اور میں ابھی چل رہا ہوں کسی کے اوپر ڈر ڈر کے ابھی میں پینے والا ہوں ٹیوب ویل سے پانی ٹیوب ویل سے پانی کسی نے پیا ہے ڈر 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 ڈی اکثر ویلچ کے لوگ تو پیتے رہتے ہیں بٹ دھیہا سٹی کے لوگ جو ہے وہ کم ہی پیتے ہیں بھئی وہ تو نیسے لے واٹر پیتے ہیں ہی 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 ہینجی تو ابھی میں آپ کو پین کے دکھاتا ہوں خود پائپ سے مو لگا کے اسی کے ساتھ ہی آج کا بلوگ کرتے ہیں یہیں پہ انڈ اسی کے ساتھ اشارہ بولا رکھو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اتنا سارا پیار لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مت بھولئے گا پاتری بھی پڑی ہے اللہ حافظ جی جی ہاں جی آیا